السلام علیکم عزیز ساتھیو میں ہوا سب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن کلب یوٹیوب چینل حسل خانہ اور بیت الخلاء یا نیواشروم سے متعلق چند ضروری اور اہم ہدایات کیا ہیں عرب کے مشہور عالم ڈاکٹر آئیز بن عبداللہ القرنی کی ایک فکر انگیز تحریر کا تجرمہ چند کام کر لیجئے آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیعتین کمزور پڑھ جائیں گے بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں اور بیت الخلاء کو مستقل بنیاد پر صاف سترا اور بدبو سے فاق رکھئے رات کو سوننے سے پہلے لیٹرین کو صاف رکھنے کا احتمام کیجئے بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیاد پر بند رکھنے کا احتمام کیجئے بیت الخلاء میں کپلے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیجئے ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپلوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے اس کا خواب متقریباً ناممکن ہے کم از کم بہتر گھنٹے دوب میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے ملے کپلوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا احتمام کیجئے بیت الخلاء میں بھی اتر نہ رکھئے اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجئے بیت الخلاء میں رونے سے سخت گوریس کرے ایسا کرنا شیعاتین کو کلی دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائے یا وہ آپ کے جسم کو پکر لے واشروم گندے رہے تو رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے زندگی میں مشکلات بڑھتی جاتی ہے بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور تشنج یعنی امیرگی تک ہو سکتی ہے ہر تیسے دن اپنے گھر کے دروازے اور گھر کی اکولی اور گھر میں سورے بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیے آپ کو بزادے خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمان کے مطابق گھر سے شیعتین اجراسین بگانے کے لیے کلون جی کی دونی دیجئے گھر میں جگہ جگہ شیشے اویزان نہ کیجئے گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھی ہے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو جگنے پر لمبی لمبی سانس لیجئے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھئے رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجئے اور سونے سے پہلے سورے ملک کی تلاوت بھی نہ چھوڑیے یہ صورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے اس لئے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا بھی نہ بھولئے اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین مزید ایسی دلچسپ اور خوبصورت معلومات جاننے کے لیے مومنٹلک کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر اپنی رائے ضرور دیجئے کمنٹ میں شکریہ لائک اور شیئر کرنا مد بولے اللہ حافظ